بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو گالیوں سے بچنا میوزک سے بچنا موویز سے بچنا حرام رلیشنشپس کو ترک کر دینا اور کہنا کہ یار نہیں we'll at least have a detox for 30 days پھر دیکھتے ہیں دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا اللہ نے حلال سے روک دیا یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے گلی سکتے ہیں اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں وہ بریانی وہ پیٹزاز وہ روفزہ نہیں پیتے اچھا ایون شیخ پتا ہے کیا گھر میں کوئی بھی نہ ہو everybody is gone for shopping for example آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیٹزا کی پلیٹ پڑی بھی ہے آپ جیترے مرضی گناہ کرو آپ نہیں کھاتے ہو کسی کو نہیں پتا چلے گا اگر آپ کھالو you don't eat why میرے آپ کا حکم ہے یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا ہے میں کھالوں گا تو سوال یہ کہ جب باقی جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو تو جواب اللہ نہیں دیکھتا اللہ نے حلال تمہیں کہا جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا ٹھیک ہے تم کھاؤ بھی سکتے ہو وہی چیز تم کھاؤ گے جب اللہ کے لئے وہ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر جو حرام چیزیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں